بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر اہدشام خالد آج کا جو ویڈیو ہے وہ میری بیسک انفرمیشن سے ریلیٹڈ ہے تاکہ جو پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں یا وہ لوگ جو میرے بالے میں جاننا چاہتے ہیں وہ میرے اکیڈیمک یا کیریئر بیکگراؤنڈ کو جان سکیں سو 1998 میں میں نے FSE کیا اور اس کے بعد میں نے نشتر میڈیکل یونیورسٹی سے MBBS کیا اس کے بعد میں نے MRCP کا پلان کیا لیکن ان دی مین ٹائم میں نے FCPS1 کر کے ٹریننگ جوائن کی نشتر ہاسپٹل میں اسی دوران میرا MRCP1 بھی کلیر ہو گیا اور اس کی فردر ٹریننگ کے لیے میں نے شیخزید ہاسپٹل لاہور کو جوائن کیا 2006 میں اور میں 2008 تک شیخزید ہاسپٹل لاہور کے میڈیسن دپارٹمنٹ میں رہا اس دوران میری سیلیکشن ہو گئی FCPS کی ٹریننگ کے لیے in the field of neurology جو کہ CPSP کا scholarship تھا and I went to Saudi Arabia King Fahad Medical City جو کہ گلت کا سب سے بڑا neurosciences center ہے وہاں پہ میں نے FCPS neurologی کی ٹریننگ کی اسی دوران چونکہ مجھے شوق تھا فردر ٹریننگ کا اور مزید میں fellowship بھی کرنا چاہتا تھا so میں نے اپنا MRCP بھی complete کیا and I decided to pursue my fellowship اس کے لیے میں نے USMLEs کیے اور امریکہ کا پلان کیا 2013 میں میں نے امریکہ میں ریزیڈنسی دوبارہ سے جوائن کی کیونکہ fellowship one year plan ہے لیکن fellowship کے علاوہ ریزیڈنسی اگر آپ کریں دوبارہ سے you gain more experience and there is a possibility you get into bigger and better programs for your training so first year میں نے نیو یارک میں training کی لنکن میڈکل سینٹر میں اور اس کے بعد امریکہ کے one of very prestigious institution جو کہ international US رنکنگ میں number 14 ہے Vanderbilt یونیورسٹی میڈکل سینٹر کو join کیا اور وہاں سے اپنی نیرالوجی کی ریزیڈنسی میں کمل کی پر اس کے بعد 2017 میں میں نے وہیں پہ اپنی نیرومسکلر فیلوشپ continue کی جو کہ 2018 میں complete ہوئی اس کے بعد میں نے Vanderbilt یونیورسٹی کو ہی as clinical instructor join کیا اس کے بعد 2019 جنوری میں میں پاکستان واپس آ گیا اور میں نے پاکستان واپس آ کے مختارش hospital کو جوین کیا اس consultant head of department جہاں پہ میں نے تقریبا one and a half year time گزارا اور نہ صرف neurologی department کو establish کیا نیروفیزیالوجی لیب کو establish کیا اور ایک اچھا quality of care provide کرنے کی کوشش کی اس سب تفصیل کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز جو جونئر ڈاکٹرز یا پیشنٹ سمجھ پائیں کہ ایک ڈاکٹر کو ایک بڑے لمبے عرصے تک محنت کرنی پڑتی ہے ایک خاص پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے نیچلی اس میں بہت زیادہ effort دعائیں اور منٹری فیکٹر involved ہے سو آئی ہوپ یہ ڈیٹیل کچھ لوگوں کے لیے ہیلپ ہوگی جو کہ ڈاکٹر ہیں اور فردر کریئر پرسو کرنا چاہتے ہیں نیشنلی اور ان پیشنٹ کے لیے بھی ہیلپ ہوگی جو کہ یہ جان چاہتے ہیں کہ ان کے ڈاکٹر کا بیک یا نفسیاتی امراض سے ریلیٹڈ تاکہ ان کی مدد کی جا سکے اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو پسند بھی کریے گا اور اگر کوئی سجیشنز ہیں تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں تینک بڑی مچ